اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈا فائب پنجاب ٹی وی آج ہم آپ کو ایک ایسی آپ دوست کی کہانی بتائیں گے جس سے اس کے ایٹمی وار ہیٹ چوری کر لیا گئے تھے یہ سام مارین سویت یونین روس کی تھی دوستو ایک اندازوں کے مطابق اس سام مارین کے اندر چونتیس ایٹمی وار ہیٹ تھے جو کہ تیسری جنگ عظیم شروع کرنے کے لیے کافی تھے دوستو جمعے کے دن یہ سام مارین 3 اکٹوبر 86 کو شماری بیرہ کنوس میں ممول کے مطابق گشت پر تھی یہ 15 سال پرانی اب دوستی اس کے مزائل ٹیوی میں سے ایک کلوب میں آگ لگ گئی اور دھماکیا ہوا بدقسمتی سے مزائل بینٹس نے صحیح طریقے سے ہاتھا نہیں کیا اور سمندری پانی اندر داہن ہو گیا اور دوستو ایک لیگ رپورٹ کے مطابق اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سام مارین کو یو ایس ایس اگسٹا سے ٹکرانا پڑا تھا تاہم دونوں حکومتیں پاس سے انکار کرتی رہی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا سمندری پانی نے مزائل اور اندن کے ساتھ رتعمل ظاہر کیا جس کی وجہ سے کارپن اور نیٹروجن گیسز بنی اور عملے نے گیسز نکالنے کی کوشش کی لیکن یہ ناکام رہے اور مزید دھماکے ہوئے دوستو ان دھماکے کی وجہ سے آگ لگی تھی اور ہل ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ دو تین سو میٹر تک ڈوب گئی مزید یہ دوستو کہ یہ بہت مشکل تھا کیونکہ جہوری ریاکٹر خود بہت بند نہیں ہوا تھا اور غیر مسترکم ہونے لگا بہت سے لوگ زیادہ آگ اور ہوا کے دیا کی وجہ سے جائنے گواہ بیٹھے تاہم کپتان نے سردہار کو مسترکم کرنے اور ریاکٹر کو بند کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے آپ دوست کو صرف بیٹری کی طاقت سے مندر عام پر لائیا ماسکو نے جلدی سے اس سامرین جس کا نام کے ٹو نائنٹی ہے کو واپس گھر لانے کا حکم دیا لیکن ٹیوننگ کے دران اور مرمت نہیں کی جا سکی اور عملے نے اسے چھوڑ دیا اور چھے اکتوبر کو آپ دوست چھے ہزار میٹر کی گرائی میں چلی گئی اور نیچے ڈوب گئی اس کے ساتھ جہاز کے تمام ایٹمی وار ہیٹ بھی ڈوب گئے تھے اور انیس اٹھاسی میں ایک سوویت ریسرچ جہاز نے اس کے ملے کو دریافت کیا جس نے کے ٹو نائنٹی کو ریت بھی سمندر کے پر سیدھے بیٹھے دو حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک خوبناک حقیقت ریافت کی اور اس نے کہا کہ ایٹمی ویڈائل سیلز کو ضبطستی کھولا گیا تھا اور اس میں سے وار ہیٹ بھی گائے تھے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کریں شکریہ موسیقی